آپ کی شادی کی بات بھی پکی ہو جائے یعنی کہ نہائید پاورفل عمل ہے محبوب نہ صرف رابطہ کرے گا بلکہ شادی کی بات بھی پکی ہونے تک ہو جائے گی انشاءاللہ تو جیسا کہ آپ کو جو بھی میں وظائف لیتی ہوں اس میں جو رول ریولیشن ہے تقریبا بتاتی ہوں لیکن ان حضرات کے لیے ان میں بینوں اور بھائیوں کے لیے جو کہ ان رولز کو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا سا میں بہت شاد سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جب بھی آپ وظائفہ کرنے لگے اس کے تین دن پہلے جو ہے آپ درود پاک کا فسرت سے پڑھ لیا کریں صبح و شام چلتے پھرتے اکتے آپ درود پاک جاری رکھا کریں اس کے علاوہ جب بھی نیا چاند سٹارٹ ہو اس کی چودہ تاریخ کے جو پہلے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں محبت کے لیے کوئی بھی وظائفہ کوئی بھی عمل کروائیں گے کہ انشاءاللہ اس میں کامجابی ملے گی اس کے علاوہ آپ پنجگانہ نماز ادا کریں آپ کا ذہن جو ہے وہ صرف و صرف محبوب کے تصور میں ہونا چاہیے اور پختہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی کلام پر کہ اللہ کی کلام برحق ہے ٹائم جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ناکامی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ اس کے علاوہ جب آپ وظائفہ کرنے لگیں بہت سارے زیادہ سے زیادہ وظائف جو ہے نماز اشاء کے بعد کے ٹائم کے بتائی جاتی ہیں نماز اشاء کا ٹائم بہت بیسٹ ہوتا ہے وظائف کے لیے اور جب بھی آپ وظائفہ کریں اس سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں پاک صاف ہو جائیں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے ہو سکے تو اگر بطی یا حشبو وغیرہ لگا دی جائیں درانے وظائفہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور اس کے علاوہ آپ جتنے آپ کو دن بتائے جائیں گے اس میں ایک بھی دن آپ نے مش نہیں کرنا اور سب سے ضروری بات اگر میں کوئی ایسا وظائفہ جو دیتی ہوں جو چالیس دن کا ہوتا ہے ان چالیس دنوں میں اور کافی زیادہ کومنٹس آئے ہیں دو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں تقریبا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جو چالیس دن کا عمل بتایا گیا ہے اور پیارے بہنوں اور بھائیوں میں ہر بات ہر چیز کو بہت اچھے طرح ایکسپلین کرتی ہوں چاہے میری ویڈیو جتنی بھی لمبی ہو جائے لیکن آپ لوگوں کا پھر بھی کومنٹ آنے سے نہیں رہتا اس میں آپ کی غلطی ہے کیونکہ آپ ویڈیو کو نہیں دیکھتے صرف فرصلاف جب آپ کو نمبر شور رابطہ ہے آپ فورلن سے نمبر لیا اور رابطہ کر لیا لیکن یہ بہت بری بات ہے آپ اس طرح کیا کریں جب بھی ویڈیو کو دیکھیں آپ غور سے سنیں جو باتیں بتائی گئی ہیں جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہیں فارمیشن میں آپ اس کو غور سے سنیں اگر اس میں کچھ رہ جاتا ہے یا پھر وہ چیز جو کہ میں وہاں پر بتانا بھول گئی ہوں وہ کوئسٹن آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کچھ گئے تو میں بات کر رہی تھی چالیس دن کی کہ چالیس دن کا جو عمل یہاں وظیفہ ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ جن بچیوں کے پریئرز کا ٹائم ہوتا ہے مہواری کے دن ہوتے ہیں یا پھر آپ مینسز کے دن بولتے ہیں یہ جو دن ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے آپ ٹھیک ہے ابھی آپ کے جتنے بھی دن گزریں گے بیس پچیس دن کا اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے مینسز آگئے ہیں پریئرز آگئے ہیں مہواری آگئے ہیں جو بھی آپ آسانی سے سمجھ سکے یعنی کہ اللہ کی طرف سے مخصوص کیے گئے دن جن میں آپ نماز روزہ نہیں کر سکتے اگر وہ دن آگئے ہیں تو ان دنوں میں آپ وظیفہ نہیں کریں گے اس کے علامہ جب آپ کے آپ غسل کر لیں شاور کر لیں آپ پاک صاف ہو جائیں ناپاکی آپ کی ختم ہو جائیں تو اس سے اگلے دن آپ پھر سے اپنا عمل وظیفہ سٹارٹ کر لیں گے اور پچھلے دن اور اگلے دن آپ کاؤنٹ کر کے چالیس دن پورے کریں گے ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کے اول واہر آپ نے گیارہ دفعہ دو دے پاک پڑھنا ہے ایک دفعہ آپ نے دو دے پاک کا نظرانہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں پیش کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و عالی محمد تو دوستو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کر دیا ہے لہذا آپ بھی درود پاک کا ورد جاری رکھیں تو اب اس عمل کی طرف چلتے ہیں آپ نے اول واہر گیارہ دفعہ درود پاک پڑھنا ہے لیکن یہ وظیفہ جو ہے آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے نماز فجر کے بعد آپ نے جب درود پاک پڑھ لینا ہے اول واہر گیارہ دفعہ تو اس کے درمیان میں آپ نے جو آیت پڑھنی ہے اس کو اکیس دن تک پڑھنا ہے یعنی کہ یہ آپ کا وظیفہ جو ہے اکیس دن کا ہے اور اس جو آیت بتاؤں گی اس کو ایک سو ایک بار جو بھی وظیفہ بتا رہی ہوں اول واہر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اس کے درمیان میں ایک سو ایک بار وہ آیت مبارکہ اور اکیس دن کا یہ آپ کا وظیفہ ہے میں دو دفعہ میں نے آپ کو رپیٹ کیا پھر آپ کا کوسٹن نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اس عرصے میں آپ کا محبوب جو ہے وہ بہت جلد آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور ممکن ہے کہ انشاءاللہ آپ کو شرک کے حیال یعنی کہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے شادی گزارنے پر بھی اہبی ہو جائے گا اور یہ بات تک کی ہے لیکن اس بات کا حیال رکھیں کہ جب بھی آپ نے یہ عمل وظیفہ کرنا ہے تصور میں اپنے محبوب کو ضرور رکھنا ہے بے شک اللہ قوت والا ہے عصمت والا ہے تو آپ نے وہ وظیفہ وہ عمل کون سا کرنا ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 لا الہ احاد السامد اِلَّا احاد السامد اللہ 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 ذل جلال والاقرام ایک دفعہ پھر سر پھیر کرتے ہیں اللہ 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 سمد اِلَّا احاد السامد اللہ 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 ذلزلال والاقرام تو یہ آپ نے آیت مبارکہ جو ہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا محبوب رابط رابطہ کرے گا آپ کی محبت میں پاگل ہوگا دیوانہ ہوگا تو دوستو اس طرح کے اچھے اچھے انہیں وظائف لینے کے لیے ہمارا فیس بک پیش بھی ہے محبت کے وظائف اعملیات آپ وہاں پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویپ سائٹ www.com.dailybestوظیفہ وہاں پر بھی آپ کو تویزات وظائف اور ہر چیز بہت اچھی اسلامی ملنے کو دیکھنے کو ملے گی تو